بیتے چوبیس گھنٹوں میں رازدانی دلی میں نابالک بچیوں کے ساتھ چھیڑ چار اور بلاتکار کی چھے گھٹنائیں سامنے آئی ہیں بات کی جائے اگر پہلی گھٹنا کی تو پہلی گھٹنا دلی کے بھلسوہ ڈیڑی علاقے کی ہے جہاں پہ ایک بزرگ نے ایک پانچ سال کی بچی اور ایک دس سال کی بچی کو اپنی حوص کا شکار بنایا بات کی جائے اگر دوسری گھٹنا کی تو دوسری گھٹنا دلی کے سنگم ویہار علاقے کی ہے جہاں پہ ایک تین سال کی بچی کے ساتھ ایک نابالک نے ریپ کی واردات کو انجام دیا تو وہیں بات کی جائے اگر تیسری واردات کی تو تیسری واردات دلی کے کوٹلا مبارک پور کی ہے جہاں پہ دو بہنوں کے ساتھ ایک پچیس سال کے یوک نے چھیڑ شار کی تو وہیں اگر بات کی جائے چوتھی گھٹنا کی تو چوتھی گھٹنا دلی کے منگولپوری علاقے کی ہے جہاں پہ ایک نو سال کی بچی کے ساتھ پچیس سال کے یوک نے چھیڑ شار کی حالانکہ ان سبھی وارداتوں میں جن میں چھ بچیوں کو چھیڑ شار اور بلاتکار کا شکار بنایا گیا سبھی آروپیوں کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن جس طریقے سے لگاتار ایک کے بعد ایک چوبیس گھنٹے میں ناوالی بچیوں کے ساتھ چھیڑ شار اور بلاتکار کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں ان کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رازدانی دلی میں در لگتا ہے کیامرمن نوشارت کے ساتھ عجید شرما ڈلی ایڈیا نیوز ڈلی میں در لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص پیشکر شاپ کے ساتھ میں ہوں چترہ ترپاٹھی بیٹے چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے ریپ اور چھرچھاڑ کی یہ چھے واردات واقعی دلی کو شرم سار کرنے والی ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کر اس دلی کو ہو کیا گیا ہے لیکن حیرانی تو تب ہوتی ہے جب پیسٹھ سال کا کوئی بزرگ ماسوم بچیوں کو اپنی حوث کا شکار بنا ڈالے آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دلی کے بھلسوہ جیری میں کس نے دی انسانیت کو شرم سار کرنے والی ایک ایسی ہی واردات کو انجاب پیسٹھ سال کے بجرگ پر ریپ کا آروق ماسوم کی اسمت سے کھلوار کا آروق دلی میں در لگتا ہے واقعی دلی کے بھلسوہ دیری علاقے کا ہے گروہ آردو پہر پولیس کو دی گئے شکایت میں ایک مہیلہ نے یاروپ لگایا کہ پڑوس میں رہنے والے پیسٹھ سال کے ایک بجرگ نے اس کی پانچ سال کی بیٹی کو اپنی حوث کا شکار بنایا ہے سوچنا ملتے ہی بھلسوہ دیری کے مکنپور علاقے میں پولیس پہنچی تو پتا چلا آروقی نے نہ صرف اس مہیلہ کی بیٹی کے ساتھ دشکرم کی وردات کو انجام دیا ہے بلکہ دس سال کی ایک اور نابالک کو بھی اپنی حوث کا شکار بنایا ہے پولیس کو دیئے بیان کے مطابق آروقی ان بچیوں کے پڑوس میں ہی رہتا ہے شکایت درج کرنے کے بعد پولیس نے آروقی شخص کو گرفکار کر لیا ہے پولیس نے دونوں ہی پیڑتا کا میٹکل کرایا جس میں بلدکار کی پسٹی کے بعد آروقی کے خلاف بوک کو ایکٹ کے تحت الگ الگ دو ایف آئی آر درج کرنے ماملے کی چارٹ شروع کر دی گئی پیسر سال کے بزرگ نے دو معصوم لڑکیوں کے ساتھ جس گھنونی واردات کو انجام دیا اس کے لیے کانون کی دھاراؤں کے تحت ماملہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن جس طریقے سے اس واردات کو انجام دیا گیا ہے اس نے ایک بار پھر سے انسانیت کو شرم سار کر دیا ہے رجنی شرما کے ساتھ ورن جین انڈیا نیوز ڈلی یقین کرنا ناممکن ہے لیکن یہ اسی ڈلی کی حقیقت ہے ڈلی کو شرم سار کرنے والے اس واردات کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیٹے چوبیس گھنٹے میں ڈلی میں درج ہوئی چھرچھاڑ کرنے والے ایک اور واردات اس بار آروق لگا پچیس سال کے ایک یوگ پر جگہ ڈلی کا پوٹلا مبارک پوری لاکھا پچیس سال کے یوگ پر دو ماسوم سے چھرچھاڑ کا آروق پوٹلا مبارک پوری کی ایک مہیلہ نے پولیس میں شکایت درج کروائی کی سڑک پر چلتے ہوئے پچیس سال کے ایک یوگ نے اس کی دو ماسوم بیٹی کے ساتھ چھرچھاڑ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے شکایت کے مطابق چھرچھاڑ کی اس واردات کو انجام اس وقت دیا گیا جب لڑکی اپنے گھر سے بازار جا رہی تھی تب ہی پڑوسک میں رہنے والے پچیس سال کے ایک یوگ نے لڑکی کا راستہ روک لیا لڑکی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ جا رہی تھی بچنے کی تمام کوششوں کے باوجود لڑکی نے لڑکی کے ساتھ دوردستی کرنے کی کوشش کی لڑکی کسی طرح بچتے بچاتے اپنے گھر جا پہنچی لڑکی نے اپنے ساتھ ہوئی بسولوکی کی شکایت اپنے گھر والوں سے کی جس کے بعد گھر والوں نے اس بات کی شکایت پولیس میں درچ کرا دی پولیس نے ماملہ درچ کر لیا ہے فلحال پرار آروپی کی تلاش جاری ہے رجنی شرما کے ساتھ برون جین ڈللی انڈیا نیو سوال یہ ہے کہ محفوظ اپنے آپ کو لڑکیاں محسوس کب کریں گے رازدھانی میں سیدھے رکھ کریں گے ورون جین ہمارے سہیوگی اس وقت جو چکے ہیں ورون سب سے بڑا سوال یہی ہے نربیہ ماملے کے بعد مانا یہی جا رہا تھا کہ رازدھانی دللی میں کئی قدم اٹھائے گئے ہیں تاکہ لڑکیاں محفوظ رہ سکیں لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر چھے چھے واردات جی ہاں بلکل جس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں نربیہ کان کے بعد سے کانون کو سکت بنایا گیا تھا جسے کی جو لوگ ہے اس طرح کی وارداتوں کو انجام دینے سے ڈرے لیکن جس طریقے سے لگاتار کانون سکت بننے کے باوجود بھی اس طرح کی گھٹنائے ہو رہی ہے لگتا نہیں کہ کسی طریقے کا بھی اس سکت کانون کا کوئی پربھاو پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں لیکن اس پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کانون سکت ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی مانسکتہ ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنی بھی آپ گھٹنائے دیکھیں گے اس کے اندر کہیں نہ کوئی جو جانکار ہے وہ اس واردات کے اندر شامل ہے کسی کا پڑوسی شامل ہے تو کسی کا کوئی رشتے دار کوئی جانکار ہی واردات کو انجام دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو لوگوں کی مانسکتہ ہے اس کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے ساتھ اس سکت کانون کے ساتھ اس کا جو implementation ہے وہ کچھ اس قدر ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہے اس طرح کی وارداتوں کو انجام دینے سے گھبرائے ساتھ ہی کورٹ کو بھی کہیں نہ کہیں سخت ہونا پڑے گا کچھ ایسی نظیر رکھنی پڑے گی جس سے کی جو سجا آئے آنے والے سمیہ میں اس سجا کو دیکھ کر جو لوگ ہے وہ ڈرے اور تب اس طرح کی وارداتوں کو روکا جا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اتنا تو صاف ہے کہ سخت قانون ہی کافی نہیں ہے اس طرح کی وارداتوں کو روکنے کے لیے کیونکہ جس طریقے سے قانون بننے کے بعد جو آکڑا ہے وہ نیچے ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور وارداتوں کی لگاتار گھٹا ہے راجانی دلی میں دیکھی جا رہی ہے جی اور یہ آپ نے آپ نے کافی زیادہ چنتاجنہ کے استطیب بھی ہے کہ قانون سخت بننے کے باوجود بھی آنکڑے کم نہیں ہو رہے ہیں نربیہ کے ساتھ ہوئی واردات کے بعد اٹھے انصاف کی مانگ سے ایسا لگا تھا کہ اب کوئی اور معصوم بحشت کا شکار نہیں ہوگی لیکن آکڑے گواہی دیتے ہیں کہ دلی لڑکیوں کے لیے پہلے سے زیادہ خضرناک ثابت ہو رہی ہے سال در سال ریپ کیس کے آنکڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہی وہ تصویریں تھیں جس نے ثابت کر دیا تھا کہ پورا بل ایک آباز میں انصاف کی مانگ کر رہا ہے انہی تصویروں نے سہن میں ایک احساس بھر دیا تھا کہ اب کوئی معصوم بحشت کی شکار نہیں ہوگی لیکن ایسا لگتا ہے کہ نربیہ کے لیے اٹھے انصاف کی مانگ سرنگ نہیں دکھا پائے اگر آکڑوں پر گوھر کرے تو صاف ہوتا ہے کہ لگاتار دلی میں ریپ کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے آگست 2013 تک دلی میں 1131 ریپ کی کیس سرچ کیے گئے تیرہ سال میں پہلی بار اتنے کیس سامنے آئے جبکہ سال 2012 کے آگست مہینے تک کل 468 ریپ کیس درج ہوئے تھے حالانکہ اس سے پہلے کے آکڑے کو دیکھیں تو دلی لڑکیوں کے لیے تب بھی محفوظ نہیں رہی انسی آر بھی کے آکڑوں کے مطابق سال 2011 میں 572 ریپ کیس درج ہوئے سال 2010 میں 507 ریپ کیس درج ہوئے سال 2009 میں 479 سال 2008 میں 466 جبکہ سال 2007 میں یہ آکڑا 598 تھا ویسے ریپ جیسا گھنونا اپرات دلی ہی نہیں پورے دیش کے لیے گمبھیر سمسیہ بنا ہوا ہے اور ہر سال بلاتکار کے ماملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سال 2011 میں دیش بھر میں بلاتکار کے کل 712 ماملے سامنے آئے جبکہ 2010 میں 5484 ماملے ہی درج ہوئے تھے آکڑوں کے حساب سے ایک سال میں بلاتکار کے ماملوں میں 39.7 پرتیشت کا اضافہ ہوا یہ آکڑے اپنے آپ میں ڈر آنے والے ہیں دلی میں ایک کے بعد ایک ہوئی ریپ کی واردات ظاہر کرتی ہے کہ دلی میں بچوں کے عزت خطرے میں ہے لیکن دلی میں عزت ہی نہیں زندگی پر بھی بھاری خطرہ ہے گیتا کولونی علاقے میں ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی یہ واردات ثابت کرتی ہے کہ دلی میں واقعی ڈر لگتا ہے دلی میں عزت کو خطرہ دلی میں لٹنے کا خطرہ شہر میں جان کا خطرہ دلی میں در لگتا ہے راجدھانی میں بیٹے 24 گھنٹے میں انجام تھی گئی معصوم بچوں کے ساتھ بلاتکار کی چھے باردات ظاہر کرتی ہے کہ دلی بچیوں کے لیے محفوظ نہیں رہی ہے اب کون کسے اپنی حوص کا شکار بنا ڈالے کہا نہیں جا سکتا ہر وقت معصوموں کی عزت خطرے میں ہے لیکن اسی شہر میں اسی دلی میں زندگی کی بھی کوئی قیمت نہیں کب کس کی زندگی ختم کر دی جائے اس کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں کچھ ایسا ہی ہوا دلی میں جب ایک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ڈلی میں بدماشوں کے حوصلے بلند یوک کی گولی مار کر ہتیا ہتیاروں کا اب تک سراغ نہیں لہو سے سنی سڑک اس بات کی گواہ ہے کہ دلی میں سریاں ایک بار پھر خون بہا ایک اٹھائیس سال کے یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی یہ پوری باردات دلی کے گیتا کولنی علاقے کے رانی گارڈن میں انجام دی گئی جانکاری کے مطابق شہزاد نام کا یوک رانی گارڈن میں آیا تھا تبھی اس پر آگیات مدماشوں نے گولی چلا دی گولی لگنے کے وجہ سے یوک کی موت ہو گئی گولی چلنے کی آواز سن کر لوگ گھر سے باہر نکلے اور معاملے کی جانکاری پولیس کو دی پولیس کو تفتیش میں پتا چلا کہ شہزاد نے آخری بار رات گیارہ بچ کر تیس منٹ پر کسی کو فون کیا تھا فون کرنے کے کچھ وقت بعد ہی گولی چل گئی حالانکہ پولیسیاں تفتیش میں ابھی یہ ساف نہیں ہو پایا ہے کہ گولی کس نے اور کیوں چلائی پولیس نے شب کا پوسٹ مارٹم کرا کر پریجنوں کو سوپ دیا ہے اور حتیہ کا کیس درج کر حملہ وروں کی تلاش کر رہی ہے ظاہر ہے تیاروں کے گرفت میں آنے کے بعد ہی ساف ہو پائے گا کہ اس پوری بارداد کی وجہ آخر کیا تھی رجنی شرما دللی انڈیا نیوز ورن جن میری سیو کی لگاتار بنے ہوئے ہماری ساتھ ورن سب سے بڑا سوال یہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھےشے داگ رازہانی دللی پہ لگ جاتے ہیں پولیس نے کاروائی کیا کی ہے کتنے لوگوں کو اب تک پکڑا ہے پولیس نے اس پوری ماملے میں دیکھیں ابھی جس گھٹنا کی ہم بات کر رہے تھے اس میں جو یہ شخص تھا یہ گیتا کونی علاقے میں کچھ کام سے آیا تھا لیکن اسے اگیاد بدماشوں نے گولی مار دی فلال اس ماملے میں پولیس ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کر پائی ہے پولیس کے عدکاریوں کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے گھٹنا کو انجام دی گئی ہے یہ لوٹ کا ماملہ تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں پولیس کو اس میں آپسی رنجش کا بھی اینگل نجر آتا ہے چطرہ یہ کوئی اکیلی گھٹنا نہیں ہے اگر آپ منگلوار کو گیتا کونی علاقے میں ایک دوسری گھٹنا کی طرف دھیان دے تو جس میں ایک جو شخص ہے وہ گیتا کونی علاقے میں ہی دن دہارے سڑک پر ہی ایک دوسرے شخص کو چاکو مارتا ہے اور یہ پوری کی پوری ویڈیو ایک وہاں سے جو رہاگیر گجرہ تھا وہ اپنے موبائل کے اندر بنا لیتا ہے ورنجین ہمارے صحیح کی جانکاری دیتے ہوئے پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کرائم کے جو آکڑے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس پر روک کب لگے گی رازدھانی دلی میں پھلال ایک چھوڑا سے بریک کا وقت ہو چلا ہے ہوں گے فوراں حاضر آپ کہیں مچائے گا